الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اللذی کان نبی و آدم بین المائی والطین وآلہ آلہ الطیبین وآصہابہ الراشدین اما آبادوا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرًا وعلانیہ فلهم اجرهم اند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يہزنون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رُحَ مَا اُبَيْنَهُمْ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لی وزیرہ یا فی السما و لی وزیرہ یا فی الارض قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انت صاحبی فی الغار و انت صاحبی علی الحوز رب شرح لی صدری و یسل لی عمری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبه مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیه صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے خلیفت المسلمین امیر المومنین جانشین رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا حست ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو جو نسلیں ہماری قیامت تک آئیں اسی صحابہ کرام کی ترتیب خلافت کو جاننے کی ماننے کی اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے برشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کی تھی اور آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ صرف خلافت کا ہی موضوع میں بیان کروں گا آئندہ جمعہ کے حوالے سے خلافت کے حوالے سے آج کچھ آپ کے فضائل مناقب کے حوالے سے اللہ قریم نے فرمایا اللہزین ینفقون اموالہم باللیل والنہار جو لوگ خرد کرتے ہیں اپنا مال رات اور دن کو سروں وعلانیا پشیدہ اور ظاہری فلہم عجرہم اند رب بہم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر دنیا میں کوئی خوف نہیں اور قیامت میں وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے یہ آیت کس ہستی کے بارے نازل ہوئی سیدنا حسابو بکر صدیق کے بارے نازل ہوئی آپ مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد آپ کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے آپ نے دس ہزار رات کو خرچ کیے دس ہزار دن کو خرچ کیے دس ہزار لوگوں سے چھپا کر خرچ کیے اور دس ہزار لوگوں کے سامنے خرچ کر دیئے ان دراہم کے خرچ کرنے کے بعد جو رضائی الہی کے لئے تھے جو اخلاص نیت سے آپ کا خرچ کرنا تھا اللہ کریم نے اسی انداز سے قرآن مجید کے آیت نازل فرما دی جس طرح آپ نے خرچ کیا رات اور دن کو چھپا کر اور ظاہری طور پہ اللہ نے اسی انداز میں قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی پھر دوسری بات دیکھیں کئی مقامات پر سید ناحت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں تمام صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے واضح حضرت زید صحابی کا نام ہے فَلَمَّا قَدَا زَيْدُنُ باقی کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن میں لیکن قرآن کی آیات بینات کا جو شانِ نزول حضور نے بیان فرمایا جو صحابہ کرام نے بیان کیا اس میں صحابہ کرام کی عظمت موجود ہے ہاں پورے قرآن مجید میں جن کو واحد صحابی کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے وہ کون ہے اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ جب غار میں حضور اکرم اپنے صحابی سے اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لَا تَحَزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَانَا غم نکر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پورے قرآن مجید میں جن کے لئے صاحب صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف صدیق اکبر کی ذاتِ گرامی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور جتنا مقام اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے تمام صحابہ کرام اس پہ متفق تھے محدثین بھی اس پہ متفق ہیں آئیمہ مجتحدین بھی اس پہ متفق ہیں صرف ایک فرقہ جو حضور نے چودہ صدییں پہلے فرمایا تھا وہی ہم دیکھتے ہیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا واضح انداز میں حضور نے فرمایا اور ہم کھلے طریقے سے کھلے انداز میں انتہائی گھٹیا مزاج لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں کوئی کافر کہہ رہا ہے کوئی ظالم کہہ رہا ہے کوئی جابر کہہ رہا ہے کوئی غاسب کہہ رہا ہے یہ الفاظ ماذا اللہ ماذا اللہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہی عقیدہ ہے حضور کی اہلِ بیعت سے محبت کی بات ہو حضور کی صحابہ کی محبت کی بات ہو یہ اہلِ سنت و جماعت ایسا عظیم جماعت ہیں جو تمام سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اسی پہ ہماری نجات ہوگی یاد رکھنا بغزِ صحابہ ہو یا بغزِ اہلِ بیعت ہو یہ جہنم میں لے جائے گا آئیے اب آگے دیکھئے حضور نے اشاہ فرمایا فرمایا ابو بکر انت صاحبی فلم غارے و انت صاحبی الالحوز جس طرح تُو غار کے میرا ساتھی ہے حوزِ قوسر پر بھی میرا تُو ساتھی ہوگا تمام صحابہِ کرام میں سے واضح حضور نے فرمایا ابو بکر حوزِ قوسر پر جب میں جام بھر کے اپنی امت جو پلاؤں گا تو میرا ساتھی ہوگا اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن دو ممبر بچھائے جائیں گے ان کے درمیان میں ایک کرسی رکھی جائے گی دائیں جانے جو ممبر ہوگا ابراہین کا ممبر ہوگا اور پھر میرا ممبر ہوگا اور درمیان میں دو ممبروں کے درمیان جو کرسی بچھائی جائے گی ابو بکر وہ تمہاری ہوگی میرے اور میرے جدہ امجد کے درمیان ابو بکر تم ہوگے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اور پھر حضور نے صراحتاً فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا چار دیواری کے اندر نہیں فرمایا کمرے میں نہیں فرمایا اپنی بیٹی کے پاس قریب یہ بات نہیں فرمای بلکہ یہ بات کھلے عام فرمای فرمایا اس دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کیا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے اس کے اتنا میرے اوپر احسانات ہیں اتنا احسانات ہیں کہ میں ان کے احسان کیا بدلہ نہیں چکا سکا واضح فرمایا کھولے صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا اور پھر دیکھئے حضور اکرم نے جس ہستی کی بیٹی سے شادی کی ام المومنین صدیقہ کائنات اماشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایے جبریل امین میرے پاس سبز ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کر آئے اور میرے سامنے کپڑا ہٹایا تو وہ میری احسان کی تصویر تھی اور پھر حضور نے فرمایا مجھے جبریل امین نے یہ بھی ایک اکہا حضور یہ آپ کی بھی انت زوجت و قفی دنیا والآخرام یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے اس پورے گھرانے کے ایک جماعت دشمن ہے جو اہلِ بیت کی محبت کے دعوے دار ہے یہ جنگ قریب ہے کوئی دور نہیں ہے جنگ دوسرا ظلہ ہے اس کے اندر بقیدہ جنگ کے اندر ایک کتی کے گلے میں مجھے زبان پہ الفاظ لاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا مزاج لوگ ہیں کتنا ظالم لوگ ہیں یہ کہ اس کے گلے میں بقیدہ رسی ڈال کے کاغذ پہ لکھ دیا ماذ اللہ سمم ماذ اللہ سمم ماذ اللہ ایشا اور دیکھئے نبی رحمت کیا آخری ساس اپنی جس بیوی کے گود میں حضور نے لیا ہے وہ بھی کون ہے امہ ایشا کی ذاتِ گرامی ہیں حضور کی جتنا ازواجِ متحرات ہیں تمام میں سے سترہ آیات بیانات امہ ایشا کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں حضور کے ازواجِ متحرات کے جو کم رہے تھے الگ الگ تھے دس پھٹ چڑھائی میں اور سات پھٹ پہ چھت تھی اور حیرانگی کی بات جے ہے تمام محدثین نے مفسرین نے سیرت نگاروں نے حضور کا قد انور بیان نہیں کیا اتنا قد مبارک تھا لیکن یہ بات جو ایمان افروض ہے وہ ضرور بیان کی ہے میرا اپنا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے یہ بات ضرور بیان کی ہے عرب کے لوگ بڑے قد کے مالک تھے جب حضور رحمت اللہ العالمین ان میں چلتے تو ان سب سے بڑا قد حضور کا نظر آتا تھا آپ بیٹھے ہیں نا جس قد بڑا ہے وہ اونچا نظر آتا ہے جب عرب کے لوگ بیٹھتے تھے تو ان بیٹھنے کے انداز میں بھی سب سے اونچے حضور نظر آتے تھے کیوں نظر آتے تھے اللہ نے حضور کو بنایا یہ سب سے بڑا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلو علیہ صلاة و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اور پھر جو حجرہ مبارک قیامت تک کے لئے گمبد خزرہ بنا ہوا ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں جس حجرے میں حضور استعرات فرما رہے ہیں اور اپنی امت جو دیکھ رہے ہیں یہ وہی حجرہ ہے جو امہ ایشہ کا حجرہ مبارک تھا اگر مکہ مکرمہ کی بات کرے امہ ایشہ فرماتی ہے مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہمارا تھا میرے بھائیو آج پیر سال میں زندگی میں ایک مرتبہ آ جائے تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی نیک آدمی آ جائے تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی ہمارا قائد لیڈر آ جائے جوٹا بھی کیوں نہ ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم خوشی محسوس کرتے ہیں امہ ایشہ فرماتی ہیں کوئی صبح و شام ایسی نہیں تھی جب نبی رحمت ہمارے گھر میں تصریب نہ لاتے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہر صبح و شام حضور ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اور پھر دوسری جانب دیکھیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے کا پورا گھرانہ حضور کا وفادار تھا پورے کا پورا گھرانہ وفادار تھا مکہ جب حجرت کی نہ حضور نے مکہ مکرمہ کے حالات کیا جہزہ لے کر دن کے حالات کیا اس غارے سون میں حضور صدیق کا بیٹا پہنچایا کرتا تھا کھانا غارے سون میں آپ کی بیٹی دینے جاتی تھی اور تازہ دودھ حضور صدیق کا غلام بکریں چرا چرا کے وہاں پہنچ کے تازہ دودھ پیش کرتا تھا بیٹیے بھی غلام وفادار ہیں اور بیٹے بھی وفادار ہیں اور غلام بھی وفادار ہیں وہ کون ہیں صرف آپ کی ذاتیں گرامی ہیں اللہ اکبر قلیہ اور حضور کی محبت دیکھئے ذرا ایک موقع پہ حضور نے دیکھا ایک شہابی کو وہ آگے چل رہا تھا آپ پیچھے چل رہے تھے تو حضور نے فرمایا جب تم راستے پہ چلو تو دیکھ لیا کرو کہیں تمہارے پیچھے ابو بکر صدیق تو نہیں آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر قبیر یہ عظمتیں حضور نے عطا فرمائی تھی شہابہ اکرام کو ایک مرتبہ حضور نے کھانا کھلایا ایک ایک لکمہ توڑ کے حضور دے رہے تھے ایک ایک لکمہ دے رہے تھے جب سید ناس ابو بکر صدیق کی باری آئی تو حضور نے ایک لکمہ دیا پھر دوسرا دے دیا پھر تیسرا دے دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عرض کی حضور کیا ماجرہ ہے آپ نے باقی کو ایک لکمہ دیا ہے یہ واقعہ امام جلال سیوتی رحمت اللہ لکھا ہے الحاوی فتاوہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اور آپ عظیم محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں آپ صیرت نگار بھی ہیں عظیم محقق بھی ہیں اور عظیم عاشق رسول بھی ہیں عظیم فقی بھی ہیں عظیم عدیب بھی ہیں اور قربے رسالت امام کا یہ اب اس بات سے اندازہ لگائیں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ستر سے زائد مرتبہ انہوں نے جاگتے ہو حضور کا دیدار کیا ہے اور چھے رسالے انہوں نے لکھے ہیں آج آپ کو علم ہو یا نہ ہو دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ اکثریت اس طرف ہے کہ حضور کے والدین کافر تھے ماذا اللہ سیدہ آمنہ بھی مسلمان نہیں تھی سیدنا عبداللہ حضور کے والد بھی مسلمان نہیں تھے عقیدے کی بات بھی ذرہ غور سے سنیے دوسرے مسلک کے علماء نے یہ بقیدہ ان کے نظریہ یہ ہے پوری اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ آپ کے والدین مومن تھے پورے عرب میں کسی کی ماں کا نام آمنہ نہیں تھا اور پورے عرب میں کسی والد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نہیں تھا اب ذرا توجہ فرمائیں حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے حضور نے کیا فرمایا جب وہ لکمیں کھلائے ابباس نے اس کی حضور کیا وجہ ہے حضور نے فرمایا ابباس جب میں نے پہلا لکمہ کھلایا تو جبریل امین نے کہا ہنی ان لک یا عطیق اے جہنم سے آزاد انسان تمہیں مبارک ہو اللہ کے نبی تمہیں لکمہ کھلا رہے ہیں تو جب اس مبارک والے قلمات کے بعد میں نے دوسرا لکمہ دیا تو میکائیل بول اٹھے حنی ان لک یا رفیق اے نبی کے دوست تمہیں مبارک ہو کیا مقام ہے تمہارا کہ تم لکمہ حضور کے ہاتھوں سے کھا رہے ہو حضور نے فرمایا جب میں نے پھر اس خوشی میں تیسرا لکمہ دیا تو میرے اللہ نے مجھے کہا کیا کہا فرمایا حنی ان لک یا صدیق اے صدیق تجھے مبارک ہو میرا نبی تمہیں لکمہ کھلا رہا ہے حضور نے بھی اساہ فرمایا شب میرات کی رات میں نے ہر آسمان پہ دیکھا میں نے ہر آسمان پہ اپنے نام کے ساتھ صدیق کے نام کو دیکھا ہے صدیق کے نام کو دیکھا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل قدر ہستی ہیں جب ایک موقع پر آپ وہ سب جانتے ہیں اس حدیث تیبہ جب مال و دولت کا کہا کہ جہاد پہ جانا ہے حضرت عمر بن خطاب نے دل میں یہ بات فیصلہ کر لیا ہر موقع پہ ابو بکر ہم سے بڑھ جاتا ہے ہر موقع پہ بڑھ جاتا ہے اب بہترین موقع ہے میرے پاس مال و دولت بھی ہے تو آج آدھا مال میں رکھوں گا گھر کے لیے اور آدھا مال حضور کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں یہ نیتاً ارادتاً حضور کے تمام صحابہ اکرام میں سے یہ دل کی نیت کس کی تھی حضرت عمر بن خطاب کی تھی صحابہ مال پیش کرتے رہے پھر عمر بن خطاب مال لے آئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کے آئے تو حضور نے باقی صحابہ سے نہیں پوچھا لوگ کہتے ہیں نبی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کسی بھٹکے ہوئے نے کہا کہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے اللہ کے نبی نے باقی صحابہ سے نہیں پوچھا فرمائے عمر کتنا مال لائے ہو حضور آدھا مال گھر چھوڑایا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تو پھر حضور نے پوچھا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو اس کی حضور میں گھر کا سارا مال لے کے آیا ہوں گھر کیا چھوڑا ہے حضور میں نے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں آپ علماء نے جو محدیسی نے بیان کیا ہے آپ ٹارٹ کا کمیز بنا کے لائے اور اس حالت میں جب پہنچے تو جبریل امین بھی حاضر ہو گئے اور کی حضور ابو بکر کو سلام دیجئے اور ان سے پوچھئے اللہ فرما رہا ہے یہ جو اس نے حالت بنا رکھی ہے یہ جو لباس پہن کے بیٹھا ہے کیا اس حال میں راضی ہے کہ نہیں ہے اللہ حضور نے سلام دیا اور پھر فرمایا ابو بکر جو تمہاری قیفیت ہے جس لباس میں تم میرے سامنے بیٹھے ہو تم نے مال تو سارا دے دیا کیا تم اس حالت میں اللہ پہ راضی ہو کے نہیں ہو تین مرتبہ کہا حضور میں اپنے رب پہ راضی ہوں میں اپنے رب پہ راضی ہوں میں اپنے رب پہ راضی ہوں یاد رکھنا اللہ ما اقبال اپنے دور میں کیا خوب کہا خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رہا کیا ہے یہ وہ ہفتی ہے جن کو راضی کرنے کے لئے اللہ نے سلام بھی بھیجا اور یہ فرمایا اور پھر آپ وہ ہفتی ہے میرے بھائیو ذرہ غور کرنا حضور نے ایک مقام پر اشار فرمایا کل جنت میں وہ بندہ ضرور جائے گا جس کا صدقہ خیرات سخاوت بڑھ کر ہے اخلاص ہے بابو صدقہ سے جائے گا اگر اس کا جہاد زیادہ بہتر ہے اس میں اخلاص ہے تو بابو جہاد سے جنت میں جائے گا اس دروازے سے اگر اس کی نوازوں میں زیادہ اخلاص ہے تو پھر بابو صلاح سے جائے گا اگر اس کے روزے زیادہ بہتر ہیں تو بابو شیام سے جائے گا حضور نے اس طرح باتیں بیان فرمائی حاج کے متعلق بابو الحج سے جائے گا آج دروازے ہیں حضور نے ترتیب بیان کی تو آپ نے اس کی حضور ایک دروازے کے لیے بلائے جانا آپ کی امت کے لیے کافی ہے کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے گا ادھر سے آنا تو جس کو باب السلاح سے بھی بلائے جائے باب الجہاز سے بھی بلائے جائے باب السیام سے بلائے جائے باب السدکہ سے بلائے جائے باب الحج سے بلائے جائے ہر دروازے سے بلائے جائے کوئی ایسا بھی ہوگا حضور نے فرمائے مجھے امید ہے ابو بکر وہ تُو ہوگا تجھے جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے گا وہ تیری ذات ہے ایک موقع پر حضور گھر میں تشریف فرماتے ہیں رات کا وقت ہے اور حجرہ مبارک امہ ایشہ کا ہے ستارے جگ مگ ہیں دیاتو میں جاؤ جہاں بجلی چلی جائے تو وہاں پر ستارے نظر آتے ہیں صحیح طور پر شہر میں لیٹنا پھر بھی ستارے نظر آتے ہیں حضور کوئی آپ کا ایسا امت ہی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں کتنا بڑا سوال گویا امت کی ماں کو یہ اس بہت کا علم ہے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ آسمان پر ستارے کتنا ہے میں کہتا ہوں ایک کنال بیس ملے جگہ پہ سیس نہیں بتا سکتی اس میں اتنا روڑے ہیں ایک چرک بجری کا ہو نہیں بتا سکتی بتا سکتی ہے ایک ریڈی ٹرالی ریت کی ہو نہیں بتا سکتی اس میں اتنے ذرات ہیں اور آسمان تو اتنا بڑا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف تیرے عبا جی کی ایک نیکی ایک طرف تو محدثین علماء نے بیان کے وہ کونش نیکی ہے کہا وہ نیکی ہے غار سار کی حضور بن خطاب نے یہ بھی ایک موقع پیارز کیا کیا موقع آز کیا اے ابوبکر صدیق آپ ایسا کریں کہ زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں مجھے وہ ایک نیکی دے دیں مجھے وہ ایک نیکی دے دیں میرے بھائیو آپ کو اللہ نے بڑی شانے دی سیدنا علی مستع شیر خدا سے شاید میں نے حدیث بیان کیوں پچھلے جمعہ پوچھا گیا آپ کے بارے تو فرمایا کہ کئی اعتبار سے ان کو مجھ پہ فضیلت ہے نمبر ایک پہلی بات جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جن کے نام لے کر فرمایا کہ ابوبکر سے کہوں میرے مسلے پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھائے کسی صحابی کا نام نہیں لیا مروع ابا بکر فلیسل بناس ابوبکر سے کہوں میرے مسلے پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھائے دوسری بات جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی حضور کی میت میں جنہوں نے ہجرت کی ہے اتنا پرخطر سفر مکہ مکرمہ سے یسرب تک مدینہ طیبہ تو بعد میں بنائے لہا یہ تمام سفر دن رات خلوت و جلوت میں اگر ہجرت کی ہے تو ابوبکر صدیق نے کی ہے اور پھر فرمایا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی علی آپ بہادر ہیں کوئی شک نہیں آج بھی امت کہتی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ علی سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑا بہادر صدیق اکبر ہے کہا وہ کیسے کہا جب بدر کے میدان میں ہزار کے مقابلے میں ہم تین سو تیرہ تھے حضور کے وجود نبوت کی فادت کون کرے گا کہا میں اس مجمع میں موجود تھا جماعت میں موجود تھا تین سو تیرہ میں موجود تھا بہادر ہونے کے باوجود میں بھی کھڑا نہیں ہوا اس موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں حضور بکر صدیق کا حضور کی فادت میں کروں گا حضور ابن خطاب بھی موجود ہے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور کاشان نبوت کا پیرا دینے والی شخصیت چون تھے صدیق اکبر کی ذات گرامی تھے میرے عزیزان گرامی آپ کے فضائل آپ کا مقام بہت بڑا ہے یہ تو ہم سال بیان کرتے رہیں تو ختم ہونے والے نہیں اتنا علماء محدثین نے بیان کیا ہے اللہ کریم ان سے راضی ہو امت ان سے راضی ہے اللہ ہم سب کن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین